now i come to what everyone is waiting for personal income tax ڈیسی نیوز میں ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں شاہین خان بجٹ کو لے کر ہم آج پرتکریہ لے رہے ہیں سی اے پیوز جہنسر کی تو بتا دیں کہ دیش کی ویت منتری نیرملا سیتہ رمڈ نے بودھوار کو سنسد میں بجٹ پرستود کیا ہے یہ بجٹ کیونکہ پورے دیش کیلئے ہے بھیلائی میں اس کا کیسا اثر ہے بھیلائی کی لوگوں میں کیسا کاؤتوحل بنا ہوا ہے بجٹ کو لے کر یہ سب بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں آماتد کیا ہے سی اے پیوز جہن کو تو ہم سب سے پہلے ان کا سواگت کرتے ہیں سر میں جانا چاہوں گی سیل کی کائی بھیلائی اس پاس سینتر ہے اور یہ کیونکہ سٹیل سٹی ہے ویتن بھوگیوں کا ہی وہ کہلاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب وہ سینتر میں کاہرت ہے تو ویتن سے ریلیٹیڈ ہی ان کو اس بجٹ کا کیا فائدہ ملا ہے یا نقصان ہوا ان کو اسے آنکھلن ہم کر سکیں گے تو بتائیں گے کہ بجٹ جو ہے ویتن بھوگیوں کے لیے کیسا ہے دیکھئے یہ بجٹ میں سب سے پہلا جو بات ویت منتری نے بولا تھا نا انہوں نے ڈیریک ٹیکس پروپوزلز کی شروعات ہی میڈل کلاس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کی تھی اور انہوں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا کہ اب میں ان چیزوں پیاری جس کا سب سے زیادہ لوگوں کو انتظار ہے وہ ہے سلاب تو انکم ٹیکس میں ابھی دو سلاب چلتے ہیں پرچلن میں ایک اولڈ اسکیم آف ٹیکسیشن ایک نیو اسکیم آف ٹیکسیشن تو اولڈ میں تو اس بار انہوں نے کوئی بدلاؤ نہیں کیا ساتھ انہوں نے بول دے جو نیو اسکیم آف ٹیکسیشن ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ اب ڈی فالڈ اسکیم ہو جائے گی اور یادی کسی کو اولڈ اسکیم میں جاننا ہے تو ایک فارم بھر کے اسکیم سے آپٹ آؤٹ کر کے اسکیم میں آنا ہوگا تو یادی ہم بھیلائی کی سیل بی ایس پی اور باقی ویتن بھوگی چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو ان کی بات کریں تو سب سے زیادہ ٹیکس ایک ویتن بھوگی کو لگتا ہے کہ وہی پٹ آتا ہے کیونکہ اس کو سیلری ڈیڈکٹ کر کے سرکار کو دے دیتا ہے تو اس میں ڈیریک ٹیکس میں جو بھی چینجز ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو اس کا پہلا ایمپیکٹ سب سے زیادہ سیلریڈ ایمپلوئی کو ہوتا ہے تو ایک امید رہتی ہے کہ اس بار سرکار ہم کو کیا دے رہی ہے اور چونکہ یہ چناوی ورش ہے تو لوگوں کو آشہ ہیں اور زیادہ تھی کچھ اچھا ملے گا اور بلکل نشتی طرح سے گورنمنٹ اس پر کھری بھی اتری ہے تو نیو سکیم جو ہے اس میں انہوں نے بتائیں کہ 0 سے 3 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں 3 لاکھ سے 6 لاکھ تک 5 پرتیشت 6 لاکھ سے 9 لاکھ تک ایدی آپ کی آئے ہوتی ہے تو 10 پرتیشت 9 سے 12 15 پرتیشت 12 سے 15 20 پرتیشت اور اس کے بعد 30 پرتیشت ویت منتری آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے بولا تھا 7 لاکھ تک کی آئے پر کوئی ٹیکس نہیں ہے پرانتو آپ سکیم دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ 3 لاکھ کے اوپر ٹیکس لگ گیا ایسا اس نے کیونکہ انہوں نے ایک سیکشن 87A میں ریبیٹ کی گھوشنا کی ہے تو یادی 25000 روپے تک آپ کی ٹیکس لیابیلیٹی آتی ہے جو کی سیکشن میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو 7 لاکھ بیٹھتا ہے تو وہ سرکار ریبیٹ کے روپ میں آپ کو ماف کر لیے تو اس میں ایک ٹیکنیکل کیچ یہ ہے کہ یادی آپ کی انکم 7 لاکھ 1 روپے ہے تو وہ ریبیٹ کا آپ کو بینیفیٹ نہیں ملے گا اور آپ کا ٹیکسیشن جو ہے وہ سلیب کے حساب سے لگے گا تو 0 سے 3 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں اور اس کے بعد 5 10 15 20 30 ایسا تو 7 لاکھ تک یادی آپ کی آئے ہے تو اس میں اب ایک پرشن یہ آتا ہے کہ بی ایس پی کے کرمچاریوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ old tax beneficial ہے کہ new tax regime beneficial ہے تو یادی ایک ادھارن کے روپ میں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جیسے نئے لوگ بی ایس پی جوائن کی ہیں تو موسٹلی ان کی فرس سیلری جو ہے وہ نو لاکھ کے اندر ہی رہتی ہے تو یادی اس میں دیڑھ لاکھ روپے تک کا میں ایٹی سی لیتا ہوں تو سیلری آگئی ساڑھ سات لاکھ پچاس آزار روپے کا سٹینڈر ڈیڈکشن ہے تو سیلری ہو گئی سات لاکھ اس کے بعد اگر میرے پاس ہاؤزنگ لون ہے ایچارے ہے میڈی کلیم کے بینیفیٹس ہے دوسرے انویسمنٹس ہے یہ سب کر کے میری سیلری یادی پانچ لاکھ آتی ہے تو اولڈ اسکیم میں میں ان کا بینیفیٹس لے کے زیرو پہ آ جاؤں گا اگر میری سیلری نو لاکھ ہے تو نیو اسکیم میں مجھے کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے تو مجھے ٹیکس پٹانا پڑے گا پر یادی میں ڈیڈکشن کا بینیفیٹ لیتا ہوں اور اولڈ اسکیم میں جاتا ہوں اگر میں لیگلی بینیفیٹ لیتا ہوں صحیح میں انویسمنٹس کرتا ہوں تو مجھے ہو سکتا ہے کیس ٹو کیس بیسیس میں اولڈ اسکیم کئی بار بینیفیشل ہے آپ دیکھیں گے موسٹلی بیس پی کے کرمچاری جو ہیں کراہ کے گھر پہ رہتے ہیں یہاں پہ تو ان کو ایچارے ملتا ہے تو وہ رینٹ کی رسید اگر مل رہی تو اس کی چھوٹ پرابت کر کے کیس ٹو کیس بیسیس میں دیکھنا ہوگا موسٹلی کیسے میں یادی آپ کے پاس سارے انویسمنٹ جتنے ہیں جس سے آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں اس کو آپ صحیح طریقے سے پلان کریں تو اولڈ اسکیم میں بھی آپ کو برابر فائدہ ملے گا اور یادی آپ یہ دیکھئے انہوں نے کیپ ایکس کے ذریعے اور انفرسٹرکچر بوسٹ کرنے کے لئے جو ایک انویسمنٹ کی بات کری ہے اس کے علاوہ نا اس بجٹ میں اگر آپ ٹیکسیشن کو دیکھیں گے تو یہ کنزمشن بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یادی یہ سیونگز کو ڈسکریج کریں گے تو پیسہ آپ کے ہاتھ میں رہ گا آپ اس کو کنزیوم کریں گے یا تو آپ شیئر مارکٹ میں لگائیں گے میوچول فنڈس میں لگائیں گے یا آپ مارکٹ میں چیزوں پر خرچہ کریں گے ٹریبلنگ میں خرچہ کریں گے تو اس سے اکنومی بڑھے گی مجھے لگتا ہے کہ یہ نیو اسکیم کو ڈیفولٹ کرنے کا اور ڈیڈکشن کو ڈسکریج کرنے کا ریزن پہلا تو یہ تھا کہ کنزمشن بڑھانا ہے دوسرا بھیلائی جیسے کئی اور دوسرے شہروں میں بھی فراڈ پکڑایا تھے بی ایس پی کے کرمچاریوں نے دوزار پندرہ سولہ میں آپ کو ادھان ہوگا سات آٹھ ہزار کرمچاریوں کا کیس انکم ٹیکس ڈپارٹمنمنٹ نے کھولا تھا جنہوں نے ڈیڈکشن کی فرجی چھوٹ لی تھی بینہ کسی ثبوت کے صرف ٹیکس کا ریفنڈ پانے کے لیے تو ویسے سب کیسے میں بھی ڈپارٹمنٹ کا انوبہ بہت برا رہا کی لوگ گلت کر رہے ہیں تو نیو سکیم میں جائیں گے تو کوئی چھوٹ نہیں ہے تو آگے جا کے لیٹیگیشن اور لیگل کیسے بھی کم ہوں گے جیسے یہ غیر سرکاری کرمچاریوں کو لیو ان کیشمنٹ ٹیکس میں بڑی چھوٹ کی ہوشنہ کی گئی ہے اس پر کیا کہیں گے میڈم لیو ان کیشمنٹ جو ہے یہ جب کوئی ویکتی ریٹائر ہوتا ہے تو اپنی لیو ان کیش کرواتا ہے کہ جتنی اس کی اکیمولیٹیڈ لیوز تھی جو اس کو چھوٹ ملتی ہے ان لیو بولتے ہیں تو اس میں آخری بار تقریباً بیس ورش پہلے چینج آیا تھا اور بیس ورش سے وہ لیمٹ سیم تھی تو گیر سرکاری کرمچاریوں کو کیول تین لاکھ روپے تک کی چھوٹ ملتی تھی جسے اب بڑھا کے پچیس لاکھ کر دیا گیا تو ایک بہت ویلکم موو ہے کہ سرکاری کرمچاریوں کو اور گیر سرکاری کرمچاریوں کو تھوڑا سا ایک ایٹ پار لائے گئے کہ اگر ریٹائرمنٹ پہ یا کنی ویشیش کارنوں پہ آپ لیو کو ان کیش کرواتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا تو کافی بچت ہوگی اس سے یہ سٹیل سٹیٹی ہے بھلائی سینتر کا بھی بہولے شیطر کہلاتا ہے سٹارٹ اپ برادری کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے ان کے لیے جو پراؤدھان رکھا گیا ہے یا جو گھوشنا ہے اس میں ان کو کتنا لاب یہاں نہیں ہوگی سٹارٹ اپ یو جنا میں جو الیجیبل سٹارٹ اپ تھے جو 31 مارچ 2023 تک ریجسٹر ہوتے تو ان کو انکم ٹیکس کا بینیفٹ ملتا اس یو جنا کو ایک ورش اور آگے بڑھایا گیا ہے تو جو ہماری بھلائی برادری کے انجینئرنگ کے بچے ہیں یا دی اس ایک ورش میں بھی اپنے سٹارٹ اپ کو بھرت سرکار کے پاس ریجسٹر کراتے ہیں سٹارٹ اپ کی پریبھاشہ میں آتے ہیں تو انہیں انکم ٹیکس کے سارے بینیفٹ ملیں گے ساتھ ہی یہ دی آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ پڑھنے میں آتا ہے کہ سارے سٹارٹ اپ لاؤس میں ہیں یہ سٹارٹ اپ اتنا لاؤس وہ اتنا لاؤس کیونکہ بزنس ہوتا نہیں ہے اور خرچے ہوتے ہیں تو سٹارٹ اپ کو یہ دی لاؤس ہو رہا ہے ایک سال میں تو وہ اسے اگلے دس ورشوں تک کیری فوروڈ کر سکتا ہے اور آنے آلے دس ورشوں میں جس ورش منافع ہوگا تو اس لاؤس کو اس منافع سے ایڈجسٹ کر کے وہاں پہ بھرپائی کر سکتا اسے کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا تو یہ ایک بہت ویلکم موو ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا منوبل بڑھے گا کنٹینیو رکھنے کا وہ ڈسکریج ہو کہ بند نہیں کریں گے جو بی ایس پی کے چھوٹے ہوتے ہوگے ہیں اس بجٹ میں جو ان کے لئے گھوچنا ہے وہ کتنے پروہابیت ہوں گے انہیں لاب ہے یا ہانی ہے یا ان کو کت کا ہیت کاری ہو گئے میڈم بیت منتری نے اپنی بجٹ اس پیچ میں کہا کہ ایم ایس ایمی جو ہیں وہ گروہ تینجن ہے ہماری ایکنومی کے تو جو مائکرو انٹرپرائزز ہیں جن کا ترنوور دو کروڑ تک تھا اور کچھ سٹین پروفیشنل جنہیں پریباشت کیا گیا دھارہ چومالیس اے ڈی اے میں ان کو پچاس لگ تک کی ترنوور تھا تو انہیں آڈٹ کرانے کی اور بوکس آف ایکاؤنٹس رکھنے کی جرورت نہیں تھی یا دی وہ ایک پریسکرائیڈ پرسنٹیج کا پروفیٹ انکم ٹیکس کو دکھا دیتے تھے اس لیمیٹ کو انہوں نے بڑھا کے تین کروڑ اور پچھتر لاک کیا ساتھ ہی ویت منتری نے کہا تھا کہ ایم ایس ایمی لوگ جو ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ان کو ٹائم لی پیسہ ملے گورنمنٹ ایک سیکشن لے کے آ رہی ہے کہ اب ایم ایس ایمی کو جو بھی بڑے ادیوگ ایم ایس ایمی سے ڈیل کرتے ہیں ان سے سیوان یا گوڈز لیتے ہیں اب انہیں پیمنٹ جب تک نہیں کریں گے ایم ایس ایمی کو تب تک اس کی چھوٹ نہیں ملے گی تو دھارہ 43 بی میں انہوں نے یہ امنمنٹ کیا ہے کہ یدی اب آپ ایم ایس ایمی کو پیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کو انکم ٹیکس میں اس خرچے کی چھوٹ نہیں ملے گی تو یہ ایک مجھے لگتا ہے جو ایم ایس ایمی جوجتے تھے ورکنگ کیپٹل کے لیے پیمنٹ کے لیے کافی حد تک سپورٹ ملے گا ویت منتری نے مہیلہ اور بزرگوں کے لیے بچہ تو یوجنا کی بھی گھوشنا کی ہے اس کے بارے میں کیا جی بجٹ کی جو مین ہائلائٹ انہوں نے دیکھے ویسے تو بزرگوں اور مہیلہوں کے لیے کچھ انہوں نے بجٹ سویچ میں کہا نہیں پر سینئر سیٹیزنز کے ایک سیونگ سکیم تھی جس میں کئی ورشوں سے لیمٹ پندرہ ہی لاکھ کی چل رہی تھی جس میں بینک میں ایک سپیشل ایب ڈی ہوتا تھا اور اس کی ریٹ آف انٹریس زیادہ ہوتی تھی تو اس لیمٹ کو بڑھا کہ انہوں نے پندرہ لاکھ سے تیس لاکھ کیا اور مہیلاؤں کے لیے ایک ون ٹائم سکیم لے کے آئے ہیں انہوں نے جس میں دو لاکھ روپے تک وہ ڈیپاؤزٹ کر سکتے ہیں اگلے دو سال تک تو ان کو ساڑھے سات پرسنٹ سے اوپر کا بیاج ملے گا یہ ایک تھوڑا سا انہوں نے بچت بڑھانے کے لیے کہ جو بجرگ اور مہیلائے ہیں ان کے لیے اچھی یوجنا لائیے انکم ٹیکس ریٹن پروسیسنگ کا بھی جو ہے وہ ٹائم کم کر دیا گیا ہے ان کا مطلب پہلے سبھی کو پتا ہے میانوال ہوتی تھی چیزیں تو وقت لگتا تھا تو تقریباً دوزار تیرہ چودہ تک ایک انکم ٹیکس ریٹن کو پروسیس کرنے میں ترانوے دن کا وقت لگتا تھا ان کو آج انہوں نے جتنے ریٹن تھے تقریباً ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ پیتالیس پرسنٹ سے زیادہ ریٹن تو انہوں نے چوبیس گھنٹے میں پروسیس کر دیا اور ریٹن پروسیسنگ کا ٹائم اب سولہ دن کا ہے تو جو ہمارے بیس پی بیرادری کے لوگ ہیں جو بھیلائی کے لوگ ہیں جن کا ٹیکس کر گیا ہے انہیں ریفنڈ چاہیے تو آپ دیکھ سکتے کہ پہلے دو سے تین مہنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا اب بہت فٹا فٹ پروسیسنگ ہو رہے تو بینک خاتوں میں ریفنڈ بھی بہت جلدی آ رہے سیانتر کرمیوں کے لیے اس بجٹ کو لابکاری ہیتکاری جیسے آپ کیونکہ سٹیل سٹی میں رہتے ہیں آپ سیکٹر ون ایریا آپ کہلاتا ہے وہاں پر کافی لوگوں سے ملنا جلنا آپ کا ہوتا ہے سیانتر کرمی جیادہ سمپرق میں اس بجٹ کو لے چیزوں پہ کم ہوا ہے تو اسے انڈریکٹ روپ میں پیسے بچ رہے ہیں مہنگائی کم ہوگی اور جو انفرسٹرکچر بوسٹ ہوگا تو اسے سیل بی ایسی سی کو ایسے ادھوگوں کو کام بڑھے گا تو دیفینیٹلی جب آپ کی کمپنی گرو کرے گی بوسٹ کرے گی تو آپ کو بجٹ سنسد میں پارید کیا گھوشنا کی کئی ساری اس کو لے کر ہم سے چرچہ کی اور بتایا کتنا ہیت کاری ہے لوگوں کے لئے کتنا فائدے مند ہے خاص کر سنیتر کرمیوں کے لئے کئی ساری گھوشنا کی گئی کئی ساری چھوٹ دی گئی ہے اس کے لئے بینوں نے ہم سے کافی چرچہ کی ربت آیا کرنی ڈی سی نیوز کے ساتھ لگاتار بن رہی اور دیکھ تی رہی کرنی ڈی سی نیوز رمش